السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے میری چینل نوویل اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ احمد خان کا نوویل جنون سے عشق کی راہ اپیسوڈ نمبر 3 چھوٹے خان کے اس کو اٹھا کر لی جانے کے بعد زنان خانے میں بھی ایک سکوت کی کیفیت تھی کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح وہ بے ہوش ہو جائے گی اور اس کی بھی ہوشی میں میسا کو سب فراموشی کر بیٹھے تھے کہ اچانک انتصارہ کی نظر نیچے بیٹھی ہوئی میسا پر پڑی اس نے جلی سے آگے بڑھ کر بازو سے اس کو اٹھایا اور تھام کر اس کے کمرے میں لے گئی جیسے ہی وہ اس کے کونے میں پہنچے اس نے میسا کو بیٹھ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی بس اس کے بیٹھنے کی دیر تھی میسا اس کے گلے لگی تھی اور پھر ایک سیلاب تھا جو اس کے آنکھوں سے بہا تھا وہ آواز کے ساتھ روئی تھی اور انتصارہ سے شکوا بھی کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جننے کے باوجود کسی اور کو اہمیت دے رہا ہے کسی اور کے ساتھ محبت کا دعوی دار ہے وہ پیار میں تھی نا اس لیے رو رہی تھی اگر عشق میں ہوتی تو نہ تو کبھی روتی نہ کوئی شکوا ہوتا اسے زکوان خان سے پر وہ تھی کہ پیار میں تو کیسے نہ روتی کیسے نہ شکوا کرتی وہ میسا سنن خان تھی کوئی انبہار سالخ خان ہی جو اپنی ذات کی نفی پر صبر کے علاوہ کچھ نہیں کرتی تھی ایک آنسو بھی وہ نہیں بہاتی تھی کیوں کرتی تھی وہ ایسا کیونکہ وہ تھی ہی عشق میں تو کس قسم کا شکوا کیسا جب انسان عشق کے منزل پر قدم ڈالتا ہے نا تو پھر خود کو تیار کر لیتا ہے برداشت کے لیے جبر کے لیے کیونکہ اس قیفیت میں اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں کچھ بھی منفی سوچے یا خود کی نفی پر اس کے لیے شکوا لائے وہ تو صرف درد سے ٹہراؤ کے سفر پر ہوتا ہے جس کا مقصد صرف چاہتے چلے جانا ہے بغیر کسی غرض اور مطلب کے بعض اوقات کسی کا سبر بھی اللہ کو پسند آتا ہے جیسے انبہاج کا بےمثال سبر مردان خانے میں ان تینوں کی جانے کے بعد درار بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا وہ مسلسل اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہا تھا دوسرا اس کی سوچ کا مہور انبہاج تھی جس سے زکوان خان ابھی کچھ ہی دیر پہلے محبت کا دعوے دار تھا اور جیسے جیسے وہ یہ بات سوچ رہا تھا ویسے ویسے اس کی رگیں غصے سے تن رہی تھی وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اگر زکوان خان نے انبہاج کو دیکھا نہیں تو اسے محبت کیسے کر بیٹھا چلو دیکھا نہیں ہو سکتا بات کی ہو لیکن اگلے ہی پال اس نے سوچا تھا کہ وہ تو اتنا پردہ کرتی ہے بات کیسے کر سکتی ہے لیکن اس کی محبت تو اسے کوئی اوری کہانی سنا رہی تھی جس سے دو زندگیاں اور جڑی ہوئی تھی ایک درار کی اپنی اور دوسری اس کی بہن میسا کی جو اسے جان سے بھی پیار رہی تھی اور اس کی تکلیف کا ذمہ دار وہ صرف اور صرف انبہاج کو ٹھہرا رہا تھا اور اس کے لئے اس کے دل میں غصہ اور نفرت اپنی زگاہ لے چکی تھی وہ اپنی ذہن میں پورا پلان ترتیب دے چکا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا اور اس نے اس پر کس طرح سے عمل کرنا ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب میسا کی محبت میں کر رہا ہے یا وہ انبہاج کو اپنی ملکیت تصور کرنے لگیا تھا جو ایسا اس نے زکوان خان کے سامنے کہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے اور زکوان خان کی محبت کا دعویٰ کرنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا انبہاج کی حوالے سے اسے جو بھی الجھن دی اس کے آنے والی زندگی میں سلٹ جائے گی اس وقت وہ اپنے غرور کے اروج کے انتہا پر تھا جہاں صرف اسے اپنا آپ صحیح اور مقابل غلط لگ رہا تھا وہ جب بھی سوچتا تھا خود کو انتہا پر رکھ کر سوچتا تھا یا آر یا پار وہ کبھی اپنی سوچ میں لچک نہیں رکھتا تھا اس وقت بھی انتہا پر سوچ رہا تھا ابھی تو اس کے غرور کا اروج تھا جہاں وہ بڑی شان سے براج مان تھا جل اسے عشقی مار پڑھنے والی تھی جہاں ساری شان زوال کا شکار ہونے والی تھی اس کو کمرے میں لے جانے کے بعد دارجی مردان خانے میں واپس آئے تھے جہاں شیر خان اور زکوان خان اب بھی موجود تھے کیونکہ دارجی نے انہیں رکنے کے لئے کہا تھا اس لئے وہ لوگ ابھی ادھر ہی تھے دارجی اپنی شان بینیازی سے چلتے ہوئے مردان خانے میں آئے تھے شیر خان ہم کو بہت افسوس ہو رہا ہے تم پر کہ تم کیسے بھول گیا کہ تمہارا بیٹا ہمارا ایک پوتی سے پہلے ہی منصوب ہے تو تم کیسے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کا میں دروازے پر آ گیا تمہیں شرم نہ آئی بالکل بھی دارجی اب براہراز شیر خان سے کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں واقعی شدید غصہ تھا کہ ان کے خاندان میں آج تک کسی نے اپنی منگ کو نہیں چھوڑا تھا اور وہ اتنا جرت مند تھا کہ اپنی منگ کو ٹھکرا کر اسی گھر کی دوسری لڑکی اور اس گھر کے دوسرے بیٹے کی منگ کو اتنی جرت سے مانگنے آنا وہ واقعی حرام تھے اس کی جرت پر دیکھیں دارجی اب میری بات سنیں اب کی بات شیر خان کے بجائے زکوان خان دارجی سے مخاطب ہوا تھا اس میں اتنی کونسی بڑی بات ہے ایک ہی خاندان ہے اس کی شادی مجھ سے ہو یا درار سے بات تو ایک ہی ہے وہ بہت ہی ڈھٹائی سے بول رہا تھا اور دارجی کو ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اگر مزید اس کا ایک لفظ بھی سنا تو زب نہیں کر پائیں گے کچھ ایسا کر جائیں گے جو دونوں گھروں کے لئے اچھا نہیں ہوگا اس لئے وہ قدرے خود کو کابو میں کر کے بولے تھے دیکھو زکوان خان تم اس حویلے سے دفع ہو جاؤ اور یہاں تب ہی آنا اور ہم کو اپنی شکل تب دکھانا جب تمہارا دماغ ٹھک آنے پر آ جائے اور تم میسا کی عبارات لانے کے لئے ذہنی طور پر تیار ہو جواب دفع ہو جو یہاں سے اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کروں اور شیر خان تم اس کے باپ ہو یہ تمہارا نہیں جو ہر بات موٹھا کر پوری کرتا ہے تم اس کا کچھ ماننے والا ہوتا ہے اور کچھ نہیں اب تم لوگ جا سکتا ہے یہاں سے دارجی انہیں کہہ کر خود دوسری طرف مو کر کے کھڑے ہو گئے گویا انہیں کہہ رہے ہوں دروازہ اس طرف ہے تو اپنی راہ لیجئے وہ جو ہی گھر سیدھا پہنچا اپنے کمرے میں چلا گیا یہ ماما نے حیرہ سے اپنے لالا کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ دیکھا تھا اور پھر سوچا تھا کہ کچھ دیر پات پوچھتی ہوں اب شاید بہت غصے میں ہیں اب اس کا روخ ردوہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا ردوہ بیگم بھی شیر خان کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی شیر خان تو اپنی زلط اور توہین پر غصے سے تل ملا رہے تھے اور انہیں ردوہ بیگم پر تو شدید غصہ تھا جو یقیناً ان پر نکلنے والا تھا وہ تو پہلے سے ہی بہت پریشان تھی ان کے دار جی نے ان کے بیٹے کو حویلی سے نکلنے کو کہا تھا اور دوبارے اپنی شکل کبھی نہ دکھانے کو کہا تھا وہ اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتی تھی اور اس کی یہ کہ ایک عادت سے واقف تھی جس چیز کا وہ پسند کر لیتا ہے نہ تو وہ حاصل کر کے ہی رہتا تھا اور یہی بات ان کے لئے پریشانی کی تھی کیونکہ اس بار اس کے مقابل کوئی اور نہیں ان کا اپنا بھتیجہ تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے کسی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی پھر وہ یہ بات بھول رہی تھی کہ اس بار جس کے مقابل ان کا بیٹا ہے نا اس کا صرف نورم رویہ دیکھا ہے انہوں نے کم تو وہ بھی نہیں تھا اگر وہ زکوان شیر خان سے خوف محسوس کر ہی تھی تو اس کے مقابل دراد سنان خان ہے جو زکوان شیر خان سے کئی ہاتھ آگے ہے بس وقت آنے کی دیر تھی انہیں ڈر لگ رہا تھا شیر خان سے کہ وہ پتہ نہیں ان کا کیا حشر کریں گے کیونکہ جو کچھ آج حویلی میں ہوا تھا شیر خان اس کا ذمہ دار سرہ سر ردوہ ویگم کو ٹھہرائیں گے وہ یہ بات جانتی تھی اچھے سے اس لئے لرز رہی تھی اور پھر وہی ہوا تھا جس کا انہیں ڈر تھا شیر خان غصے سے بھرے ہوئے جارحانہ تیور لیے کمرے میں داخل ہوئے تھے بیوقوف ورد تمہیں اس لئے وہاں لے کر گیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہو لیکن تم نے تو اپنے باپ کے سامنے میرے بیٹے کے مو پر تھپڑ مار دیا ہاں انہوں نے ردوہ ویگم کو بالوں سے پکڑا تھا اور وہ ان کے اس بے رہم سلوک پر کڑک کر رہ گئی تھی یہی تو ہوتا ہا رہا تھا تیس سال سے ہر روز یہی بیزتی یہی زلت یہ تو تھی روایات کی سزا جو وہ بھگت رہی تھی انہوں نے ان کے چہرے پر دو تین بار مارا تھا جس کے باس ان کے چہرے پر آنکھ اور ہونڈ کے نیچے نیل پڑ گیا تھا وہ انہیں ٹھوکا رسید کرنے ہی والے تھے جب باہر کھڑی یہ ہی امامہ زب توڑتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی اور زندگی میں پہلی بار اس طرح چلائی تھی بس بابا جان پخوت ہو گیا اگر اب آپ نے ایک اور بار مورے کو ہاتھ بھی لگانا تو اللہ کی قسم میں خود کو کچھ کر لوں گی وہ اس کی بات سن کر وہیں ردوہ ویگم کو چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے اس نے بے بسیس اپنی مورے کو دیکھا اور انہیں سہارہ دے کر اٹھا کر بیٹ پر بٹھایا اور خود ملازمہ کو برف لانے کا بولنے باہر نکل گئی مورے اٹھیں آپ ٹھیک ہیں کیا زیادہ تو نہیں لگی آپ کو وہ اپنی مورے سے بہت محبت سے پوچھ رہی تھی اسے حقیقی معنی میں بہت عذیت اور دکھ پہنچا تھا کہ اس کی بابا جان نے اس طرح اس کی مورے کو پیٹا تھا اس نے دل میں تحیہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی اس کے لئے اپنے بابا جان کو معاف نہیں کرے گی وہ یہ سوچ چکی تھی وہ ان کے موپر برف سے ٹھکور کر کے اوپر دوائی لگا کر انہیں آرام کرنے کا خیئر کر خود اپنے لالے کے کمرے کی طرف بڑھی وہ بیتاب تھی جاننے کے لئے کہ آخر ہوا کیا ہے اس نے کمرے کا دروازہ نوک کیا اندر سے یہ اس کمن کی آواز آئی تو وہ اندر کی جانے پڑ گئی لالا مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہاں آجاؤ وہ جو بیٹھ کے ایک راؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا ایک دم اس کے آنے پر سیدھا ہوا لالا کیا مجھے بتانا پسند کریں گے یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ عبروچ کا کر اٹھا اس سے سوال کر رہا تھا دیکھے لالا مجھے نہیں پتا آپ اور بابا جان مل کر کیا کر رہی ہیں اور نہیں مجھے اس سے کوئی غرض ہے آپ لوگ جو دل آئے وہ کریں پر میری ایک بات دھیان سے سن لیں آپ اگر میری مورے کو کچھ بھی کیا نا تو میں اپنی جان لے لوں گی کیا مطلب اس بات کا کیا ہوئے مورے کو ارے واہ آپ کو غرض ہے کہ آپ کی مورے کو کیا ہوئے مجھے تو لگا تھا آپ جیسا خود غرض انسان صرف اپنے بارے میں ہی سوچ سکتا ہے وہ آج اپنے اس لالا کے سامنے بور رہی تھی جس سے وہ شدید محبت کرتی تھی پر اس سے زیادہ عزیز اسے اپنی موری تھی جو اس وقت شدید عزیت و تکلیف میں مبتلا تھی اور اس سب کی وجہ صرف اور صرف یہ سامنے بیٹا ہوا شخص تھا اسے ردوہ بیگم حویلی میں پیش آنے والے سارے واقعے کے بارے میں بتا چکی تھی اور یہ سب سننے کے بعد اسے شدید غصہ تھا اپنے بابا جان اور لالا پر کہ وہ کیسے کسی اور کی چیز کو دھڑلے سے ماغ سکتے ہیں وہ صرف اندر سے کھولتی رہ گئی تھی وہ حیران تھا اپنی چھوٹی بہن کی باتیں سن کر کہ کب وہ اتنی حساس اور بڑی ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا اور اس کے موہ سے آج اپنے لئے اس طرح گفتگو سن کر وہ اپنی جگہ پر سن رہ گیا تھا اسے اپنی بہن بہت پیاری تھی اور وہی اس کے لئے ایسی باتیں کر ہی تھی اس نے نظر اٹھا کر اس جگہ دیکھا جہاں ابھی ابھی وہ کھڑی تھی پر اب وہاں وہ نہیں تھی اس کے اندر کچھ چوٹا تھا پہلے اس کی موری اور اب یہ ماما کہیں ایک ہستی کو پانے کے لئے میرے باقی عزیز رشتے مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہے یہ اس کے ضمیر کی آواز ہی جس کا گلہ گھونٹے میں اس نے زیادہ وقت نہیں لگایا تھا حویلی میں سب اس واقعے سے بہت پریشان تھے ردوہ بیگم حویلی کی بیٹی تھی ان سے ان لوگوں کے رشتے تھے ایک تو وہ حویلی کی بیٹی تھی دوسری ان کے دونوں بچوں کے ساتھ حویلی کے دو بچے جڑے ہوئے تھے تو کیسے سب اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیتے لیکن دارجی تو اس وقت اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے وہ شریع غصے میں تھے اس بات پر لیکن کب تک اور دوسری صرف امبہاز تھی جو دو دن سے ہوش سے بیگانا پڑی ہوئی تھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اتنا صدمہ کس بات کا لے رہی ہے کیا اسے بہت چوٹ لگی ہوئی تھی جو اس سے ہوش میں نہیں آنے دے رہی یا اسے درار کا خود کو بیمول کرنا اسے ہوش سے بیگانا کر رہا ہے لیکن نہیں اب کسی کو کیا پتا ہو وہ تو درار کے بیمول کرنے پر ظاہری کبھی ہوش سے بیگانا نہیں ہوتی تھی وہ صرف دل میں تکلیف دباتی تھی لیکن اس بار تو تکلیف ہی کچھ اور تھی اس بار تو تکلیف ہی وہ تھی جو درار کے بیمول کرنے سے بھی زیادہ تھی اس بار وہ خود کو مجرم گردان رہی تھی اللہ کی نظر میں وہ بیمول ہوئی تھی اور یہی چیز اسے ہوش سے بیگانا کر رہی تھی ایک غیر محرم کو اس کی ذات پر بات کرنا اور وہ بھی اتنی بڑی بات اس سے محبت کا دعویہ اس کے کسی اور کے ساتھ بننے پر بھی اس کی ذات کو محور گفتگو بنانا اس کے لئے ڈوب مرنے کا مقام تھا وہ تو کبھی خود کو یہ بات بھی نہیں بتاتی تھی کہ وہ ایک نامحرم سے عشق میں محترہ ہے تو پھر وہ کیسے کسی نامحرم کی محبت اپنی ذات کے لئے برداشت کرتی وہ تو شاید برداشت کر لیتی پر اس کی پاکی ذرہ و اس کے جسم کو یہ بات قبول کرنے نہیں دے رہی تھی وہ دن بر دن نکاحات کا شکار ہو رہی تھی پتہ نہیں وہ خود کو کتنے عرصے سے سنبھال پاتی پر وہ انجان تھی اس بات سے کہ کسی کی دل میں شک کا بیچ پڑ چکا ہے انتصارہ میسہ کو سنبھال کر تھک چکی تھی پر وہ تھی کہ اس کے سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی اسے دکھ تھا تکلیف تھی وہ ایک بے ہر شخص کے لئے روئی تھی اور بے انتہار ہوئی تھی اسے کوئی امید نہیں بچی تھی کہ وہ اس کا ہوگا نہیں وہ نہیں چاہیے نچانے کی کیفیت کے بیچ کھڑی تھی نہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا ہو لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی ہو جائے اور ہمیشہ کے لئے اس کی رہے اس خاندان کی ساری عورتیں وفادار تھی جو خود کو اسی خاندان کے مرد کی محبت میں اتنا جھکا لیتی تھی کہ ان کے دل میں یہ خواہش ابرتی ہی نہیں تھی کہ وہ مرد بھی ان سے محبت کرے ایک محبت میں تھی تو دوسری عشق میں دونوں کے جذبات سچے اور گرے تھے اور یہ سچے اور کرے جذبات ہی تھے جو ان دونوں کو ان دونوں مردوں تک لے جانے والے راستے پر ڈال رہے تھے ابھی تو وہ وقت تھا جب وہ دونوں جھکی ہوئی تھی محبت اور عشق میں اپنی ذات کو بے وقت کر رہی تھی اپنے آپ کو ان دو مردوں کے غرور کے آگے خاک کر رہی تھی لیکن عشق اور محبت کی بسات پلٹنے والی تھی عشق کا جواب عشق سے اور محبت کا جواب محبت سے دینے میں زیادہ وقت نہیں بتا تھا غرور کے آگے محبت کی جیت ہونے والی تھی پر امتحارہ کے سلسلہ ابھی شروع ہوا تھا آج ان کی محبت کا تھا تو کل کون کی محبت کا ہونا تھا دار جی اپنے اندر ہی اندر ایک فیصلہ کر چکے تھے جو ان کے خاندان کو آپس میں جوڑ سکتا تھا اور وہ کیا تھا جلدی وہ یہ بتانے والے تھے میں نے یہ تو کہہ دیا زکوان خان سے کہ وہ میری ہے پر وہ میری کیسے ہو سکتی کیوں میں نے اسے اپنا کہا وہ ایک ایسی عورت ہے جسے محبت کا دعویٰ کسی اور نے بھی کیا ہے وہ بھی یہ جانتے بوچھتے ہوئے کہ وہ مجھ سے منصوب ہے تو میں کیسے اتنا بغیرت ہو سکتا ہوں کہ اسے ایسے ہی چھوڑوں نہیں اب تو میں تمہیں ہرگیز نہیں چھوڑوں گا بہار صالح خان میری مانگ ہو تم تو تم پر صرف میرا حق ہے زکوان کبھی تم تک نہیں پہنچ سکتا میں ایسے کبھی ہونے ہی نہیں دوں گا بہت شوقہ سمجھ سے مقابلہ کرنے کا بہت محبت ہے نا اسے تم سے اپنا بنانا چاہتا ہے نا وہ تمہیں تو اب دیکھو میں کس طرح تمہارے ذریعے اسے عذیت دیتا ہوں جنگ شیروں تم نے کی ہے زکوان شیر خان پر اسے ختم درار سنان خان کرے گا وہ بھی اپنی جیت کے ساتھ you just wait and watch the match وہ خودی دل میں مخاطب تھا اور سارا لائے حمل بھی تہہ کر لیا تھا اس نے دیکھنا یہ تھا کہ وقت کے زتم سرفی کس کا ساتھ دیتی ہے بی بی اب بس بھی کریں کیا حالت کی ہوئی آپ نے اپنی ایسے کیوں کر رہی ہیں آپ کچھ نہیں ہوا ہے سب ٹھیک ہے ریلیکس ہو جائیں پلیز نہیں انتصارہ سب ٹھیک نہیں ہے اس شخص نے مجھے دیکھ لیا ہے میں کیا کروں کیسے اللہ سے معافی مانگو اسے دیکھ کر مجھے غلط خیال آیا ہے وہ اپنے بچپن کے رشتے کا لحاظ کیے وغیر یہاں چلا آیا میری وجہ سے دو خاندان دماغ ہو رہے ہیں پلیز بی بی آخر کس کس بات کا الزام اپنے سر لیں گی کیا کہے اپنے آخر ہوا سے آپ کی چادر پھس لے اس میں آپ کا قصور نہیں تھا آپ نے ایک منٹ سے بھی کام وقت میں اسے واپس موپر ڈال لیا تھا نا تو اس مختصر اٹسے میں اس نے آپ کی ایک ہی جھلک دیکھی اور وہ بھی سرسری سی تو اس میں آپ کا قصور کہاں ہے آپ کیوں خود کو الزام دے رہی ہیں یہ سب بس ایسے ہی ہونا تھا اور ذرا سوچیں اگر یہ سب نہ ہوتا تو کیا درار لالا زکوان لالا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ یہ میری ہے بی بی انہوں نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف ان کی ہیں زکوان لالا تو دور کوئی اور بھی آپ کو چھو نہیں سکتا انتصارہ کی باتیں سن کر اسے تھوڑی ڈھارس ملی تھی شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے ذمہ داری ہے وہ سب سنبھال لے گا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ خود ایک گین کا حصہ بننے والی ہے جس میں جذبات سے زیادہ جی تہمیت رکھتی ہے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل تیرا ہی ذکر تیری ہی بات مسلسل میں محبت میں اس مقام پر ہوں میں محبت میں اس مقام پر ہوں جہاں رہتی ہے میری ذات میں تیری ذات مسلسل فیصلہ ہو چکا تھا صرف سناٹا باقی تھا اور اب تو وہ اس کے لئے بھی تیار تھے انہوں نے آج اپنا فیصلہ سنانا تھا گھر کے سارے مردوں کو انہوں نے مردان خانے جبکہ ساری عورتوں کو زنان خانے میں جمع ہونے کے لئے کہا تھا تاکہ جو بھی فیصلہ ہو وہ سنائی خواتین کو بہ آسانی سے سن سکے نکہات کے باوجود ان بہاج بڑی مشکل سے زنان خانے میں آئی تھی اور اس کے وجہ صرف وہ صرف دار جی تھے جنہوں نے حکم دیا تھا کہ وہ زنان خانے پہنچے ادھر دم سادے سب دار جی کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اب کون سا فیصلہ وہ سنانے والے ہیں مردان خانے میں سامنے سنگل صوفے پر خان اور سالک اشمل خان بیٹھے تھے اور اسی طرح بائیں جانب ادھام اور درار بیٹھے تھے ساتھ والے صوفے پر موجب اور سبی بیٹھے تھے زنان خانے میں بھی گھر کی سب خواتین بیٹھے تھے سنگل صوفے پر بیوی جان ان کے بائیں جانب ان کی دونوں بہویں جہارہ بیگم اور رائمہ بانو جبکہ دائیں جانب پلوشہ اور امبیہاج اور ساتھ والے صوفے پر انتصارہ اور میسہ بیٹھے تھے اور مکمل خاموشی تھی جس کو دار جی کی گھمبی رواز میں توڑا تھا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو شادی اب سے ایک مہینے بعد ہونے والا تھا اب وہ صرف ایک ہفتے بعد ہوگا ہم کو کسی کے کوئی بات نہیں سننا جیسا ہم نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا چاہے کوئی راضی ہے یا نہیں انہوں نے خصوصی طور پر درار کی طرف دیکھ کر کہا جو خاموش بیٹھا لپ کارٹ رہا تھا اسے احساس تھا کہ دار جی اس سے سخت ناراض ہیں اس نے ان کے فیصلے کے آگے کسی قسم کے کوئی مزاہمت نہیں کی تھی اور وجہ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اپنے ذہنے بہت کچھ دیکھ کر چکا تھا اسے کہیں نہ کہیں معلوم تھا کہ اس ہنگامے کے بعد اب یہی فیصلہ ہوگا تو وہ خاموش تھا اور اجھے دوسری طرف زنان خانے میں انبہار ساکن تھی دار جی کے فیصلے پر نہیں ہے بلکہ درار کے خاموش رہنے پر وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا مرد نہیں ہے جو جلدی معاف کر دے اور سب کچھ بھول جائیں اگر دار جی کے فیصلے پر وہ خاموش ہے تو اس کے پیشے ضرور کوئی بڑی ہی بات ہے وہ انبہار سالی خان تھی جو درار سنان خان کی رگ رگ سے واقف تھی تو وہ اب کیسے نہ سمجھتی وہ جانتی تھی کہ ضرور کچھ ہے وہ جو تھوڑی سی غلط فہمی نہ کہ گزشتہ رات وہ اس کے ساتھ ہے اور اسے اپنے اندر ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اب تو وہ اس کی ہو جائے گی لیکن نہ جانے وہ اس کا ہوگا اس وقت اس کے دل سے آواز ابر رہی تھی پشتو میں مانتی ہوں مجھے محبت ہے تم سے میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی وعدہ کرتی ہوں تم سے ہمیشہ تمہاری بند کر رہوں گی وہاں بیٹھے ہو اپنے دل سے وہ اس کی محبت اور اس کے عشق کا اقرار کر رہی تھی آج جب تاریخ پیہ ہوئی تھی اس نے اپنے دل کو اجازت دی تھی کہ وہ اس کا اپنے عشق کا اقرار کرے وہ آنسوں ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے نکلے تھے اس نے جلدی سے اپنے دپٹے سے اپنی آنکھوں کو ساف کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی تھی اس وقت وہ اپنے کمرے کے پچھلے طرف بنی کھڑکی میں آنکھ کھڑی ہوئی تھی کسی انجانے خیال کے تحت اس کی نظر نیچے کی جانب اٹھی جہاں وہ گھاس پر ننگے پاؤں جہل قدمی کر رہا تھا وہ لائٹ گرین ٹی شٹ میں ملبوس تھا اوپر بلیک پیراشوٹ کی جیکٹ گریٹ راؤزر کے ساتھ پہنے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح فریش لگ رہا تھا کھڑکی میں کڑی ہوئی حیران تھی کہ اتنی سردی کی باوجود وہ ننگے پاؤں تھا اس کے بھورے بال ہنوز اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ ہاتھ سے پیچھے اٹھا رہا تھا کتھر یہ آنکھیں چمک رہی تھی وہ اسے اتنی دور کھڑی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے اس کے ہر نقش کو اپنے دل میں اتارا تھا وہ یہ بات مانتی تھی کہ وہ پاگل تھی اس کے لئے اس کی ہلکی بوری دھاڑی اسے اور بھی وزی بناتی تھی وہ بلا شبہ ایک بہت ہی خوبصورت مرد تھا جس پر انبیاد صالح خان پورے وسنگ سے مرتی تھی کیونکہ وہ اس پر اپنا حق سمجھتی تھی کہیں عشق سجدے میں گر گیا کہیں عشق سجدے سے پھر گیا کہیں عشق سیفِ خدا بنا کہیں عشق شیرِ خدا بنا کہیں عشق طور پر دیدار ہے کہیں عشق زبا کو تیار ہے کہیں عشق نے بہکا دیا کہیں عشق نے شاہِ مصر بنا دیا کہیں عشق آنکھوں کا نور ہے کہیں عشق کوہِ تور ہے کہیں عشق تو ہی تو ہے کہیں عشق اللہ ہو ہے عشق کی پہلی منزل لا دارجی کے فیصلے کے اطلاع شیر خان کی گھر بھی پہنچی تھی اور زکوان تک بھی وہ تو صحیح معنوں میں ہل گیا تھا یہ خبر سن کر وہ کیسے امبہاج کو درار کا ہوتا ہوا دیکھ لیتا اسے ضرور کچھ کرنا تھا اور بہت جلد کرنا تھا ایسا جو وہ کر بھی لیتا اور اس کے پیچھے کون ہے کسی کو پتا بھی نزلتا اس نے سوچا تھا وہ خود ایک بار امبہاج سے بات کرے گا اسے یقین دلائے تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے پر کیسے وہ اسے سب بتائے وہ حویلی جا کر بھی اس سے نہیں مل سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پردہ کرتی ہے اور وہ کسی نامحرم سے نہیں ملتی تو اب وہ کیا کرے ایک خیال اس کی ذہن میں آتا پر کیا وہ اسے وہ کرنا چاہیے کہ نہیں اسے یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے جلد از جلد کوئی فیصلہ لینا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنا تھا اس کے پاس وقت بہت کم تھا اس کی شادی میں صرف سات روز بچے تھے اور ان سات دنوں کے ایک ایک لمحہ اس کے لئے بے پناہ قیمتی تھا حویلی میں شدید گہمہ گہمی تھی درار اور انبیہاش کی شادی کی تیاریوں کا سلسلہ چل نکلا تھا ہر طرف شادی کی تیاریاں تھی دارجی نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں کے لئے حویلی بلایا تھا سات دن بچے تھے شادی میں تو تیاریاں تو ہونی ہی تھی سوات کے سب سے بہترین کھانا بنانے والوں کو بلوایا گیا تھا کیونکہ سات دن تک قبیلے کے کسی گھر میں چولا نہیں جلنا تھا اور یہ کم دارجی کا تھا باقی تیاریاں تو تھی ہی کہ خواتین کی کرنے کی سوو بھی مصرف دکھائے دے رہی تھی زنان خانے میں بی جان مختلف خواتین میں گھری ہوئی نظرار ہی تھی مختلف شہروں سے کپڑے کے تھان منگوائے گئے تھے جو اس وقت وہ خواتین بی بی جان کو دکھا رہی تھی انہوں نے درختنے سے کہہ کر پیر بیگم اور چھوٹی بیگم کو بلوا لیا تھا تاکہ وہ کپڑے دیکھیں جہارا بی بی جان نے جہارا بیگم کو مخاطب کیا تھا جی بی جان آپ ذرا ہمارے کمرے کے علمارے سے زیورات کا سکندوگچہ نکال کر لائیں جی بی بی جان میں اب بھی لائے راہما آپ بی بی کو بلائیں جی بی بی میں بلواتی ہوں وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر اس کے کمرے کی جانب چل دی وہ جانتی تھی کہ وہ کسی ملازمہ کے کہنے پر نہیں آئے گی اس لئے وہ خود اس کے کمرے میں سے بلانے گئی تھی بچے ایسے کیوں لیٹی ہو اٹھو شہباز کیا حالت بنائی ہے تم نے اپنی اب سر کا زخم کیسا ہے دکھاؤ ذرا مجھے انہوں نے اس کے ماتے سے بینڈر ہچا کر اس کا زخم دیکھا جو ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا انہوں نے اس کے اوپر دوبارہ سے ایک نئی بینڈج لگا دی چلے اٹھیں آپ کو بی بی جان بلا رہی ہیں زنان خانے میں نہیں مورے پلیز میرا بالکل بھی دل نہیں کر آپ خود ڈیل کر لیں جو بھی بی بی جان نے کہنا ہے دیکھو میرے بچے تم کیوں خود کو عذیت دے رہی ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ہونا وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے تم یا میں اسے بدل نہیں سکتے نہ ہی کوئی احتجاج کر سکتے ہیں تم ایک بات بتاؤ مجھے تمہیں درار کے ساتھ شادی پر کوئی مسئلہ ہے مورے میں کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی ہے جبکہ ہونا وہی ہے جو تیہ ہے تو پھر اعتراض کیسا بچے میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے تمہارے لئے درار جیسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا پر میرے بچے تم میری بیٹی ہو مجھے معلوم ہے کہ تم صبر کبھی نہیں چھوڑو گی جو رہا صبر کرتی ہے نا وہ مرد کو جیتنے میں ہمیشہ کامیاب رہتی ہے مجھے معلوم ہے تمہارا صبر اس کا غرور ایک دن توڑ ہی دے گا وہ اللہ ہے نا وہ سب سنبھال لے گا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے میرے بچے جب بھی تمہیں لگے نا کہ تم چھک چکی ہے اور اس قابل بھی نہیں ہو کہ اللہ کے آگے دعا مانگ سکو تو اس کے آگے بس خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو تمہارے خالی ہاتھ اس بات کی گوائی ہوں گی کہ تم اس پاک ذات کی محتاج ہو اور بچے وہ تو خاموشوں کے بھی جانتا ہے وہ بڑے رسان سے اسے سمجھا رہی تھی اور جون جون کے موسیٰ کے الفاظ ادا ہو رہے تھے ویسے ویسے اس اپنے دل میں سکون ارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی یہ سکون کس بات کا ہے پر اس سے اپنے اندر ایک نئی حمد کے حساس ہو رہا تھا وہ اپنی مورے کے ساتھ بیوی جان کے پاس زران خانے میں آ گئی تھی اس نے دیکھا تو سارا زران خانہ مختلف چیزوں سے بھرا ہوا تھا قبیلی کے بہت سی عورتیں نیچے بیٹھ کر مختلف دوپٹوں پر گھوٹے لگا رہی تھی اور خود بیوی جان پتہ نہیں کون سے زمانے کے زیورات نکال کر بیٹھی ہوئی تھی وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی بیوی جان یہ سب کیا ہے بچے یہ تمہارا شادی کے لیے ہے سب لیکن بیوی جان مجھے کچھ نہیں چاہیے تو پھر یہ سب کیوں بچے آپ کو تو کبھی کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا لیکن اس بار آپ کی شادی ہے ہمیں اپنی بچی رخصت کرنی ہے اور بیا کر بھی لانی ہے اور پھر آپ سردار آشمل خان کی پوتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنے پوتے اور پوتی کی شادی پر قبیلے کے لوگوں کو ساتھ دن تک کھانا کھلا رہا ہے وہ اتنی سادگی سے کیسے شادی ہونے دیں گے تم فکر مت کرو سب ہو جائے گا تم بس یہ بتاؤ تم کس قسم کا اور اسے لباس پہننا پسند کرو گی بیوی جان جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے مجھے نہیں پتا کچھ بھی بیوی کیا ہو گئے آپ کو اچھا آپ کا جوڑا پیر بیگم لے کر آئیں گے آپ فکر مت کریں یہ زیورات دیکھیں ہمارے خاندانی ہے یہ سائٹ آپ کے لئے اور آپ کو یہی پہننا ہے ٹھیک ہے بی جان اور پھر وہ وہیں بیٹھی رہی تھوڑی دیر تک پھر ایک دم اسے میسا کا خیال آیا تو وہ اسے ملنے کے لئے اس کی کمرے کی جانب بڑھ گئی وہ پیر بیگم کے پوشن میں آئی تھی اس لئے اس لئے ذرا مو کو دھامبے ہوئے تھی وہ جانتی دیکھی وہاں درار ادھام اور محجب کا کمرہ بھی ہے اس لئے جلدی سے بس میسا کے کمرے میں چلی گئی تھی دروازہ نوک کر کے وہ اندر چلی گی دیکھا تو میسا نماز پڑھ رہی تھی وہ اس کے انتظار میں وہاں سائٹ پر رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی میسا نے سلام پھیرا اسے اپنے گرد انبیہاز کی موجودگی کا احساس ہو چکا تھا اس نے جلدی سے دعا مانگی اور جائے نماز دے کر کے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی اسی لمحے اس نے اوپر میسا کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جہاں اسے وہی عذیت نظر آئی تھی جس سے وہ خود دو چار تھی بے ساختہ اس نے کہا تھا یہ محبت بینہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی کتنی دعا کرتا ہے انسان کبھی کبھی کہ محبت جیسی عذیت سے دو چار نہ ہو انسان پر پر دل پر بلکل بھی اختیار نہیں رہتا یہ تو بس ہو ہی جاتی ہے میسا بلکل خاموش تھی اتنی کہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا وہ مسلسل بس نیچے دیکھ رہی تھی ان بہاج نے اپنے دونوں ہاتھ میسا کے آگے جوڑے تھے اور وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی مجھے معاف کر دو میسا میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی میری ذات کی وجہ سے تمہاری محبت تمہارے بجائے میری طلب کر رہی ہے جانتی ہو کتنا عذیت نہ کہ یہ میرے لئے ایک نامحرم میرے باپ دادا کے سامنے میری جستجو اور آرزو کر رہا ہے میں نہیں جانتی کہ میری اتنی سی غلطی کی مجھے یہ سزا ملے گی اس کے ہاتھ متوازر اس کے سامنے جڑے ہوئے تھے اس نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور دو آنسوں ٹوٹ کر آنکھوں سے نکل گئے ایک کی محبت کھونے کے تھے تو دوسری کی عشق ملنے کے میسا اس کی گول میں سر رکھ کر سوفے پر لیٹ گئی امبیحاج اس کے بالوں میں انگلیں چلا رہی تھی میسا کو اکلخت اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا بی بی یہ آپ کی غلطی کی سزا نہیں بلکہ یہ مقافت عمل ہے جو لالا کی کیے کی سزا مجھے مل رہی ہے انہوں نے ٹھک رہا تھا نا آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے آپ سے شادی نہیں کرنی چاہے جو بھی ہو جائے دیکھ لیں بی بی آج وہی بات زکوان خان نہیں کہی ہے کہ نہیں کرے گا وہ مجھ سے شادی نہیں میسا تم میسا ہو امبیحاج نہیں جو یہ سب بکت ہو تمہاری شادی ہوگی اور زکوان خان صحیح ہوگی اس سے آنا ہوگا تمہیں لینے کے لئے اور وہ آئے گا بس صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے جانتی ہو میسا سبرنا بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اتنی بڑی کہ کسی کے نام ملنے کا غم کہیں دب سجاتا ہے میں تمہیں بھی یہی کہوں گی اللہ سے میری طرح اپنے لئے سبر مانگا کرو تاکہ اس کے نام ملنے کا غم کہیں اندر ہی دب جائے بی بی کیا وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا وہ نہیں جانتی کہ وہ اس سے کیا سوال کر رہی ہے اس کی بات پر امبیحاج نے کرب سے آنکھیں میچے تھیں ملے گا لیکن یاد رکھنا وہ تمہیں ظاہری ملے گا کیونکہ روایت اسے تم تک لے کر آئیں گی اور باتیں نہیں اسے تمہیں خود حاصل کرنا ہے جیسے روایت مجھے درار سنان خان ظاہری دے رہی ہیں اور میں جانتی ہوں اس کا دل میرا نہیں ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ کبھی ہوگا کہ نہیں پر میں اس کے دل کے حصوں کے لئے کوشش کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے ملال نہ ہو کہ میں نے اپنے عشقوں پانے کے لئے جدوجہد نہیں کی آرزو تو ہر کو یہ کرتا ہے مزہ تو تب ہے نا جب آرزو کے حصول کے لئے کوششیں کی جائیں جب وہ تمہیں ظاہری مل جائے گا نا تو تمہیں جدوجہد کرنی ہے اس کا باطن حاصل کرنے کی تم ابھی بہت معصوم ہو میسہ اتنی کہ زکوان خان جیسا مغرور انسان تمہیں ڈیزاو نہیں کرتا پر اس کی ذات پر تمہارے نام کی مہور ہے جو کوئی نہیں ہٹا سکتا بی بی معصوم تو آپ بھی ہیں نا تو لالا جیسا مغرور انسان تو آپ کو بھی ڈیزاو نہیں کرتا میں چلتی ہوں تم ریسٹ کرو وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی ہو اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے کی باہر آگئی تھی اب اس کا روح اپنے کمرے کی جانب تھا کتنا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی ان سوالوں کو نظر انداز کرنا جو مسلسل آپ کی سوچ کا مہور ہوتے ہیں وقت بھی کیسے سے تمگر ہوتا ہے کل تک اسے امید بھی نہیں تھی کہ ضرار سنان خان اسے ملے گا اور آج وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ اس کے نکاح میں اس کے کمرے میں اس کے بستر پر اس کی سیح سے جانے والی تھی وقت وقت کی بات ہوتی ہے اندازہ تو میسہ کو بھی نہیں تھا کہ وقت اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے جس لمحے کے نہ آنے پر وہ رو رہی ہے وہ لمحہ کوئی اتنا دور نہیں ہے اس سے بس کچھ ہی دور ہے اللہ کے کام ہے وہی جانے وہ میسہ کے کمرے سے اپنے کمرے میں آ چکی تھی وہ شخص ہمیشہ کے لئے ملنے والا تھا پر نہ تو دل خوش تھا نہ ہی روح سرشار تھی ایسا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی ایسا تو تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے لئے دعا میں سبر اور بہتری مانگتی تھی تو کیا جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس کے لئے بہتر تھا یا اس کے پیچھے بھی کوئی امتحان چھپا ہوا ہے اس کا فیصلہ آنے والے دن بخوبی کر لیں گے دارجی بھی اس بار کافی حیران تھے انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو اسے کسی طور منظور نہیں تھا تو وہ اتنا خاموش کیوں ہے نہ کوئی احتجاج نہ کوئی بحث تو کیا وہ ان کی ناراضگی سے ڈر گیا تھا وہ سوچ رہی تھے کہ شاید خوفزدہ ہو گیا وہ میری ناراضگی سے لیکن وہ اپنے پوتے کو اچھے سے جانتے تھے بھلے ہی وہ ان کے ساتھ پندرہ سال تک نہیں رہا پر پھر بھی وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے کچھ تچھا جو انہیں اندر اندر کھٹک رہا تھا انہیں بس صحیح وقت کا انتظار تھا شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی خان حویلے میں کتنی رونک اور چہل کلمی ہوگی نہ وہ انبہاج اور وہ کتنی خوشی ہوگی سب باقی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے ردوہ بیگم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی یہ سب سوچ رہی تھیں سامنے ٹی وی چل رہا تھا لیکن ان کا دہان ٹی وی کی طرف تھا ہی کہا ان کی سوچیں تو ان کی سوچیں تو خان حویلی میں تھی اس وقت مورے کدھر گھوم ہے یہ ماما نے چائے کم اگو نے تھمایا اور خود بھی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی آہا ہاں بہت دکھ دیا زکوان نے مجھے میں اسے ایسی بیوکوفی کے امید ہرگز نہیں کر رہی تھی سامنجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہی مورے کہ آخر لالا کو ہوا کہہ لیکن مورے کہ بہت ہی خطرناک بات ہے لالا میسہ سے دہت بردار نہیں ہو سکتے دار جی کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے وہ دونوں بھی بات ہی کر رہی تھی کہ زکوان خان کے لینڈ کروزر کا ہارن باہر سنائی دیا وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش ہو کر رہے گئیں کچھ ہی دیر میں منڈور سے وہ اندر آتا دکھائی دیا سکائے بلو ڈریس شرٹ نیوی بلو ڈریس پینٹ کے ساتھ پہنے نیوی بلو کوٹ بازوں پر ڈالے وہ کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا پاخیر آگلے مورے اس نے ردوہ بیگم کو سلام کیا تھا پر انہوں نے اس کے سلام کے جواب دینے کے بجائے مو دوسری طرف کر لیا تھا وہ جتنا مرضی اکڑو اڑیل باپ کا لادلہ تھا پر اسے اپنے مورے سے بے پناہ محبت تھی اتنی کہ وہ ان کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا جب ردوہ بیگم نے اس سے مو موڑا تھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اس نے انہیں نظر انداز کر کے یہ ماما کو مخاطب کیا تھا بچے کافی تو بنا دو یہ ماما کوئی میکزین لے کر بیٹھی تو اس نے بات سن کر سنیاں سنی کر کے ملازمہ کو آواز دی اس کے لئے کافی بنانے کا کہہ کر خود اپنے کمرے میں آگئی آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی مورے تمہیں ذرا برابر بھی شرم آ رہی یہ بات پوچھتے ہوئے کہ میں تم سے بات کیوں نہیں کر رہی کیا مطلب ہے مجھے شرم کیوں آئے گی مطلب کہ تمہاری ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ تمہیں بات بھی نہیں بتا بہت اچھا ہے تمہاری وجہ سے میں کسی کو حویلی میمو دکھانے کے قابل نہیں رہی میری بھتیجی اور بھتیجے کی شادی ہے میں وہاں بھی نہیں جا سکتی تو کس کی کرم نوازی ہیں یہ بتاؤ مجھے آپ حویلی ضرور جائیں گی اور ان کی شادی سے پہلے ہی جائیں گی اور اسی فخر اور غرور سے جائیں گی جس سے آپ پہلے جاتی تھی یہ زکوان شیخ خان کا وعدہ ہے آپ سے وہ کہہ کر جا چکا تھا اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی اب ان کا اکل مند بیٹا کیا کرنے والا ہے انہیں حقیقی معنیوں میں اس کے جنون سے خوف آتا تھا وہ بہت جنونی انسان تھا آج اسے تیسرا دن تھا آفی جاتے ہوئے وہ بخبر سویا ہوا تھا جب اس کی سائی ٹیبل پڑھا ہوا الارم کلوک بجا اس نے نین میں ہر بڑھا کر اسے بند کیا اور سائی ٹیبل پر پڑھا وہ فون اٹھا کر وقت دیکھا صبح کے نو بج رہے تھے مطلب اس کے پاس صرف آدھا گھنٹہ تھا تیار ہونے کے لیے دس بجے اسے ایک اہم میٹنگ میں پہنچنا تھا تقریباً دس مند بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا تھا جلدی سے ڈریسنگ روم میں وارڈروپ کی طرف بڑھا تھا اس نے وارڈروپ کھولی اندر اس کے بے شمار بے شکیمہ سوٹ لٹکے ہوئے تھے پر پھر بھی اسے منتخب کرنے میں مشکل کا سامنا تھا آج کی میٹنگ کے لحاظ سے کیا صحیح رہے گا وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ سائی ٹیبل پر پڑھا وہ اس کو فون بجنے لگا اس نے آ کر فون دیکھا اوپر ڈوٹ کالنے کے لفظ جگ مگا رہے تھے اسی لمحے اس کے چہرے پر جاندار مسکرات نے اپنا یہ ہاتھا کیا اس نے کال یس کر کے فون کان سے لگا لیا ہائی ڈوٹ کیسا ہے تو میں بلکل ٹھیک ہو خان تو بتا بڑا چہہک رہا ہے سب ٹھیک ہے نا تیری طبعہ تو درست ہے نا بکواس نہ کر ٹھیک ہو میں بلکل کیا کر رہا تھا میٹنگ میں جانا ہے مجھے اس سمجھ نہیں آرہا کیا پہنوں وہ کھول کر کھڑا ہوں وہ اس لمحے شدید جھنجھ لائے ہوا تھا آہا اب تو بیٹا بھابی لیا وہ تیری ہیلپ کر دیا کرے گی کپڑے سلک کرنے میں اے پاگل تو نہیں ہو گیا میں کیوں لانے لگا بھابی کو وہ لالا کے کپڑے سلک کریں تو بہتر ہے اوف گھامر انسان میں اپنی بھابی کی بات کر رہا ہوں تیری بیوی بدھو اب کی بار وہ کھل کھلا کر ایسا تھا اس جاہل کو کیا پتہ کون سے کپڑے پہنے کے سیون پر یہ مطلب تو شادی کے لئے راضی ہے اس سے اوئے فرسٹ آف آل اسے کیا ہوتا ہے تھوڑی تمیز سے بول انہیں آہا ابھی تو انہیں جاہل کہہ رہا تھا ابھی انہیں اسے کہنے پر تجھے آگ بھی بڑی لگ رہی ہے ایسایل کی کال کاٹنے کے بعد وہ واپس وارڈروپ کی طرف متوجہ ہوا اس نے ڈل گرین کلر کا ٹو پیس ہیزل گرین ڈریش شرٹ کے ساتھ منتخب کیا اوپر ڈل گرین جیک ٹائی جیپ پر ہیزل گرین روبال پانچمنٹ کے اندر ان کپڑوں میں ملبوس تھا اس نے اپنے بھورے بالوں کو حسب عادت ہاتھ سے پیچھے کیا سائیڈ پاف کے شکل میں سیٹ کیا خود پر اچھے سے ایول اربیٹ سپریے کرنے کے بعد اس نے ہاتھ میں رولیکس کی بیش قیمت گھڑی پہنی اور خود کا آخری بار آئینے میں جازہ لیا کتھے یہاں کے ہمیشہ کی طرح غرور سے چمک رہی تھی کیونکہ ہمیشہ کی طرح وہ خود کو سب سے آلہ عرفہ سمجھتا تھا سرخ و سپیت رنگت آج مزید کھیل رہی تھی یہ لندن نہیں تھا ورنہ آج کتنی ہی لڑکیاں اپنے دل ہار چکی ہوتی اور انہیں پھر ہمیشہ کی طرح مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ وہ درار سنان خان کو دل دے رہی تھی جو ایسے ہی کتنے دل اپنے پیروں تلے رون ڈالتا تھا اس نے اپنے ہیلیکس کی چابی اٹھائی اور والیٹ پاکٹ میں ڈالتا ہوا حسب عادت مغروو چال چلتا وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا امبیہاج ابھی تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جب سے وہ میسہ کے کمرے سے آئی تھی اس کی سوچ کا محور صرف اس کے کیے گئے سوال تھے جن کے اس کے پاس کوئی جواب نہ تھے وہ متواتر اپنے بیٹھ کے ساتھ ٹک لگا کر نیچے کارپیر پر بیٹھی ہوئی تھی ایک دم کسی انجانی جذبے کے تحت وہ اٹھی تھی اسے ایک پل میں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی کے قدموں کی اہارت اس کے دل میں سے اٹھی ہو اسے نہیں سمجھ آئی تھی کہ وہ کس جذبے کے تحت پوش والے کرکی کی طرف بڑھی تھی لیکن جب اس کرکی کے پاس پہنچی اور نیچے جھکی تب اسے اپنے دل میں اترنے والے قدموں کی اہارت سمجھ میں آئی وہ اپنی حلکس کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہا تھا وہ اس لمحے اتنا خبرو لگ رہا تھا کہ بے ساختہ انبیہ صالح خان کی زبان سے ماشاءاللہ دا ہوا تھا تمہیں کسی کے نظر نہ لگے دروار سنان خان میری بھی حالانکہ جیسے اس لمحے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں نا میری نظر لگ سکتی ہے تمہیں پر نہیں لگے گی جانتے ہو کیوں کیونکہ میں نے اپنے وجود کو تم سے وار کر تمہاری ساری بری بلائیں اتار ڈالی ہیں اپنے وجود سے میں نے تمہاری نظر اتار لی ہے اب تم خیر سے جاؤ اور اپنے مقصد میں کامیاب لوٹو خدا تمہارا نگے بان رہے وہ کھڑکی میں کھڑی ہوئی دور سے اس کی ہیلکس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور دور ہی اس سے مخاطب چھی جو اپنی حویلی کا آینی گیٹ عبور کر چکا ہے ابھی آین لکھوں تو سوچے مجھے پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے جب کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے وہ اچھ ایک بار پھر سوچا تھا اس لائمہ عمل کے بارے میں جو اس نے تیع کیا تھا اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا تو وہ محبت کی بازی کیسے ہار سکتا تھا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ زکوان خان اور حمد ہار جائے یہ وقت تھا جو اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے بنائے کے منصوبے پر عمل کرے گا صرف کچھ پل یہ تھا اس نے مزید سوچنے میں لیکن پھر اگلے ہی پل وہ سب تیع کر چکا تھا اس بے نیاز اس بات سے بے نیاز کے کبھی کبھی حالات الٹ بھی ہو جاتے ہیں وہ اس وقت انتہائی خود غرضی سے سوچا تھا وہ یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے اس قدم سے کتنے لوگ برباد ہو سکتے ہیں کتنی زندگیاں مشکل میں آ سکتی ہیں لیکن نہیں اس وقت وہ صرف انتہا پر جا کر سوچ رہا تھا جس کے آگے کوئی حد نہیں تھی اور جس کے نتائش کے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اب اسے صرف صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا جب وہ آخری بار خود کے لئے کوششیں کر سکتا تھا حویلی میں شادی کی تیاری اپنے اروج پر تھی بی بی جان نے ان بہاج کے لئے بہت سے کپڑے بنوائے تھے وہ اکثر اسے شکایت کرتی تھی کہ وہ کیوں اتنے کپڑے نہیں بنواتی اس طفعہ انہوں نے اس کے شادی پر ساری کستہ نکالی تھی ہر قسم کے کپڑے بنوائے تھے اس کے لئے ہر رنگ کا جوڑا خریدہ تھا اور وہ بہت پرجوش تھی اسے ان سب رنگوں کے کپڑوں میں دیکھنے کے لئے انہیں ایسا لگتا تھا جیسے اس نے رنگ اپنے زندگی سے نکال دیئے تھے کیونکہ وہ بہت کم کسی گہرے رنگ کا سوٹ پہنتی تھی ورنہ ہر وقت ہلکے رنگ ہی پہنے ہوئے ہوتی تھی انتصارہ اس وقت میسا کے ساتھ اس کی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اس نے اندر سے آواز لگائی کہ آ جاؤ وہ اندر آگئی میسا بی بی آئی کو پیر بیگم بلا رہی ہے اچھا کدھر ہیں وہ جی وہ اپنے کمرے میں ہی ہیں اچھا میں آتی ہوں دراخنے باہر نکل گئی اور وہ انتصارہ کی جانے متوجہ ہوئی تم بیٹھو میں بس ابھی مورے کی بات سن کر آتی ہوں اوکے جلدی آنا وہ سر ہی لاتی ہوئی باہر نکل گئی اور تقریبہ پانچ من بعد وہ ایک تھال اٹھائے اس کے سامنے تھی یہ سب کیا ہے یہ مورے نے دیا ہے بی بی کا مائیوں کا جوڑا ہے کیا واقعی دکھاؤ ذرا مجھے اس نے تھال اس کے سامنے بیٹ پر رکھا تھال بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا ایک طرف مائیوں کا پیلا جوڑا تیہ ہوا پڑا تھا دوسری طرف اس کی ہم رنگ چوڑیوں کے سٹ تھے جو بہت خوبصورت طریقے سے سجا کر رکھی گئی تھی ایک طرف موٹی گلاب اور گیندے کے تازہ پھولوں کے زیورات تھے جس میں دو گجرے کانوں کی بالیاں ماتھے کا ٹیکہ اور انگوٹھی تھی انتسارہ نے جوڑا پکڑ کر کھلا وہ انتہائی خوبصورت پیلے رنگ کی کلیوں والی فراغ تھی جس پر بہت ہی امدہ ہر کلی میں گوٹے کا کام ہوا تھا ساتھ میں اورنج اور یلو ہی گوٹے والا دپٹہ جوڑا جو انتہا سے زیادہ حسین تھا اور جب اسے انبہاج نے پہننا تھا تو وہ اور حسین ہو جانا تھا جوڑا دیکھ کر تو انتسارہ کا مو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا میسا غور سے اس کے مو کے زاویے دیکھ رہی تھی جو اب بھی متواتر کھلا ہوا تھا اے مو تو بند کر لو مکھی تلی جائے گی میسا اس کے کھلے ہوئے مو پا چوٹ کر رہی تھی انتظارہ نے فوری سے پہلے اپنا مو بند کیا تھا یار یہ تو بہت ہی حسین جوڑا ہے وہ مسنو یہاں بھر کر کہہ رہی تھی فکر مت کرو لالا کا ایک پیغام ہے تمہارے لئے کیا کیا پیغام ہے اوف لڑکی سبر بھی کر لیا کرو ہر وقت لالا کے پیغامات کے انتظار میں رہتی ہو اب بتاؤ گی کہ کیا ہے ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی ہونے والی بھابی سے پوچھنا ایک ماہوں کا جوڑا انہیں بھی نہ بھیجوا دوں انتظارہ کا چہرہ گلنار ہوا تھا اوف آئے شرم تو دیکھو مہترمہ کو کتنی آ رہی ہے بہت بتا میزو تم دفع ہو جاؤ میں جا رہی ہوں اور وہ تن فن کرتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی شرماتے شرماتے مہترمہ اندہ دھون جا رہی تھی کہ بیچارہ موجب اپنے کمرے میں جا رہا تھا زور سے ٹکرائی تھی اس سے اوف انتظارہ نائر میں ناک پکڑی ہوئی تھی دیکھ کر نہیں چل سکتے کہ آپ اتنی زور کی لگی ہے میں تو دیکھ کر ہی آ رہا تھا آپ ہی پتہ نہیں شرماتے شرماتے کہاں جا رہی تھی اب وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا تو پھر کیا خیال ہے لالا کے نام کے مایوں کی جوڑے کے ساتھ بی بی کے ساتھ ساتھ اپنے نام کا مایوں کے جوڑا بھی آپ کو نہ پیجوا دوں بس پھر تو انتظارہ کی حمد جواب دے گئی وہ ہر گیر موجب سے ایسے کھلیام گفتگو کی توقع نہیں کری تھی اسے ڈر بھی تھا کوئی اسے ایسے بغیر پردے کے موجب کے ساتھ کھڑے دیکھ نہ لے اس لئے اس نے اپنے دوپٹے کا ایک کونہ ہاتھ میں اونچا کر کے پکڑا ہوا تھا ایک منٹ کے اندر اندر بھاگی تھی وہاں سے اور وہ پیچھے ارے ارے ہی کرتا رہ گیا تھا کل انبیہا صالح خان نے مایوں بیٹھنا تھا شادی میں صرف پانچ دن پچے تھے اس لئے اب بی بی جان نے کہا تھا کہ اسے مایوں بیٹھ جانا چاہیے ویسے بھی حویلی میں چہل پہ رہنگا میں بڑھتے ہی جا رہے تھے میسہ اور انتصارہ نے تو ٹولیاں بنا لی تھی انتصارہ لڑکی والی بن گئی تھی تو میسہ لڑکے والی اور اوپر سے دونوں نے سب بڑھوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا ہر روز رات کو گانے بے جانے والیوں کو بلائی جاتا اور پھر زنان خانے میں خوب رونک لگتی تھی دونوں اپنی اپنی پارٹیوں کے حق میں نعرے بازے کرتی سب ہی ابھی ابھی مردان خانے میں داخل ہوا تھا جب اسے ان کی ڈھولکی اور گانے بے جانے کی آواز آئی بے اختیار جانا خانے کی جانے کی جانے بڑھا وہ جانتا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہوگی پھر بھی دل بے اختیار اسی جانب چل لیا اپنی ہی سوچوں میں وہاں کھڑا تھا جب مہجب نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا کیا بات ہے یہ ماما کو ڈھوڑنے کی کوشش کرے ہو ہاں یار پہلے بے شک کبھی بات نہیں ہو یا نہیں ملے پر وہ آس پاس ہوتی تھی تو کسکون سوتا تھا لیکن اب زکوان لالا کی وجہ سے وہ ادھر آ بھی نہیں سکتے کتنے دن ہو گئے اس کی موجودگی کے احساس کیے ہوئے کوئی بات نہیں تو فکر مت کر سب ٹھیک ہو جائے گا تو پھی جان اور وہ ضرور آئیں گے حویلی وہ اپنی کمرے میں بیٹھی ہوتی جب میسا اس کے کمرے میں آئی تھی وہ تھال جو سے پیری بیگم نے دیا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھا اس نے تھال اس کے سامنے بیٹ پر رکھا اور خود بھی وہیں بیٹ گئی بی بی یہ مورے نے آپ کا مایوں کا جوڑا بھیجا ہے رکھ دو میسا بی بی دیکھ تو لے کیسا ہے جب پہنے یہ ہے تو کیا فائدہ دیکھنے کا دیکھ لوں گی جب پہنوں گی بی بی آخر کب تک اب تو شادی ہو رہی ہے آپ اس طرح کریں گے تو زندگی کیسے گزرے گی جیسے اب تک گزر رہی تھی جواب بڑے رسان سے آیا تھا لیویہ آپ اتنی صابر کیسے ہیں پتہ نہیں میتے صابر کیسے ہوں بس میں صبر مانگتی اور اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے آپ خود کے لئے اتنا صبر کیوں مانگتی ہیں کبھی کبھی اتنا صبر بھی انسان کو پتھر بنا دیتا ہے نہیں میسا صبر انسان کو پتھر نہیں بناتا صبر انسان کو کوہنور میں بدل دیتا ہے جو زمانے کی چھوکنے کھانے کے بعد بھی اسی چمک دمک کے ساتھ رہتا ہے جیسے اس سے پہلے ہوتا ہے ایسا ہی صبر ہوتا ہے جو انسان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے جس کے باعث وہ کچھ بھی برداشت کر جاتا ہے جو اس کی استطاعات سے زیادہ ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں سوائے ایک چیز کے کردار میں ہر ظلم برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے کردار پر انگلی نہیں جس میں میرے کردار پر انگلی اٹھی نہ اس دن میرا سب ختم ہو جائے گا جو کبھی بھی میں کسی ظلم پر نہیں بولتی اس دن بولوں گے اور ایسا بولوں گے کہ سب کے شکوے ختم ہو جائیں گے ہر وہ انسان سنے گا جس نے میرے نا بولنے کا شکوہ کیا ہے وہ جبرن مسکرار ہی تھی اور میسہ حیران تھی اس کے باتیں سن کر اس نے ایک بار پھر سے اپنی بی بی کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس وقت ہلکے سکن کلر کے دوپٹے اور سوٹ میں ملبوس تھی دوپٹا انہوں نے سر پر لیا ہوا تھا وہ اس پر اسے بہت ہی پاکیزہ اور ماسون لگی تھی بلکل شفاف اور بے داغ اسے بے اختیار اس پر رشک آیا تھا وہ ایڈیلائز کرتی تھی پر وہ سوچتی تھی کہ وہ کبھی اس جرسی بن نہیں سکے گی پر نہیں اسے کیا معلوم تھا جس صبر کو لے کر وہ اسے اتنی حیرت میں مبتلا تھی وہ خود اس پر واجب ہونے والا تھا وہ آج صبح ہی صبح اٹھ گیا تھا اور وجہ کچھ اور نہیں ارسل کو ائرپورٹ سے لانا تھا ابھی رات کو اس کی کول آئی تھی کہ وہ صبح پاکستان پہنچ رائے گا لیڈر کی جیکٹ پہنے ہوا تھا اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں انگلیں چلا کر انہیں ماتھے سے ہٹا کر سیٹ کیا خود پر اچھے سے ایول اربیٹ سپری کر کے اپنی ہیلکس کی چابی اٹھا کر پورش میں آ گیا اور اپنی ہیلکس سٹارٹ کر کے مین گیٹ سے باہر نکال کر جن سے آگے بڑھ گیا اب اس کا رخ ائرپورٹ کی جانب تھا وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا وہ اپنی ہیلکس کے ساتھ ٹک لگا کر کھڑا تھا جب اسے ارسل اندر سے آتا دکھائی دیا اس نے سیدھے ہو کر اس کو ہاتھ ہلایا اس نے بھی دور سے اسے دیکھ لیا تھا وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ اس تک پہنچ گیا اور اپنا بیگی طرف کر کے اس سے بغل گیر ہوا وہ دونوں ہی دوسرے کو مل کر بہت خوش تھے ارسل اسلام آباد کا رہائشی تھا اس کی فیملی اسلام آباد میں ہوتی تھی اور اس نے سیدھے اسلام آباد ہی آنا تھا اگر دورار اس سے مار ڈالنے کی دھمکی نہ دیتا تو کیسا ہے خان ٹھیک ہوں یار تو بتا کیسا ہے وہاں سب کیسا تھا اور باقی سب کے کیا حال تھے کسی کو بتایا تو نہیں نا تُنے تُنے میری چادی کی متعلق اوف یار سانس تو لے لے اتنے سوال ایک ساتھ ہی کر لیا تُنے چل اب یہیں کھڑے رکھے گا کہ حویلی بھی لے کر جائے گا یا میں کسی ہوتل میں بندوبست کروں اپنا بھک بھک واس کرنے آگئی تجھے چل دریا خان یہ سمان گاڑی میں رکھو اس نے ایک گاڑ کو حکم دیتے ہوئے کہا وارے کتنے عیش ہے تیرے یہ دو دو گاڑ بھی ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں محترم کے فضول گوئی نہ کر اور گاڑی میں بیٹھ وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس نے بھی ریون سیر سنبھال لی اور گاڑی حویلی والے راستے پر ڈال دی ہاں تو اب بتا کیا ہوا یہ سب جو اتنی اچانک تیری شادی ہو رہی ہے اب ایک کچھ میں پہل تا تو کہہ رہا تھا کہ دو مہینے بعد ہے اور اب اتنی جلدی وہ سوالیاں نظر سے اس کی جانت دیکھ رہا تھا اس نے لمبا سانس خادش کیا اور شروع سے لے کر آخر تک اسے ساری بات بتا دیئے جسے سننے کے بعد وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا مجھے تو یوں لگ رہا ہے کسی فلم کی سٹوری سن رہا ہوں اس میں ہیرو اور ولن دونوں ہی بیچاری ہیروین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں وہ بیچاری نہیں ہے فرسٹ آف آل زکوان خان کو اپنی پیچھے لگانے والی وہ خود ہے وہ غصے سے مٹھیاں بھینچے ہوئے بول رہا تھا اور ارسل کو پہلی بار اس کے لہجے اور سنیڈیگی سے خوف محسوس ہوا تھا گاڑی اس نے حویلی کے گیٹ کے سامنے رکھی تھی اور ہون بجائے تھا حویلی کے گاڑ نے گیٹ کھول دیا تھا وہ گاڑی حویلی کے پوش میں لے آیا اور لاکر گاڑی پار کی تھی وہ اور ارسل دونوں ہی ایک ساتھ گاڑی سے نیچے اترے تھے دورار نے گاڑ کو سمان اتارنے کا کہا اور خود اسے لے کر حویلی کے مین دروازہ کی جانے بڑھ گیا اور کاریڈور عبور کرتے ہوئے مردان خانے میں آ گیا جہاں سا پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے سب بہت گرم جوشی سے اس سے ملے تھے ارسل بھی ان سب کی گرم جوشی اور مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا تھا فوری طور پر مردان خانے میں ناشتہ لگوایا گیا تھا سب نے خوبصیر ہو کر ناشتہ کیا تھا ناشتے میں سوات کی سپیچل بھیلوں والے پراتھے تھے بلوں والے پراتھے تھے اور ساتھ میں مزیدار پیاز ٹرماتر والے آملیٹ سردیوں کے دن تھے اور سردی بھی بہت زیادہ تھی حویلے کی تمام کھڑکیوں سے دور پھیلے ہوئے سوات کے پہاڑ نظر آتے تھے جو کہ آدھے برف سے ڈھکے ہوئے تھے ارسل تو یہاں کا موسم اور لذیذ ناشتہ کر کے بہت ہی خوش تھا دورار اسے مہمان خانے میں لے آیا تھا اس نے گلبانوں سے کہے کہ سارا مہمان خانہ اچھے سے اس کے رہنے کے لئے سیٹ کر دیا تھا اب تو آرام کر شام میں باہر چلیں گے ویسے بھی یہاں تو آج شام سب خواتین مصروف ہوں گی اپنی تیاریوں میں اور باقی سب بھی تو ہم آرام سے جا سکتے ہیں بھائے کیوں آج سب مصروف کیوں گے کوئی بات ہے کیا ہاں وہ حویلی میج مائنوں کو فنکچن ہے دیکھنے ہی رہا ہے یہ سب تیاریاں ایک تو شادی کراتے زبردستی اوپر سے یہ سب زوندھڑا کبھی کرتے سیدھے سیدھے نکاح کر دیں لیکن نہیں وہ انتہائی چڑھ کر بول رہا تھا جس پر ارسل کو ہسی آ رہی تھی اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہسی روکی تھی تو آج بھابی تیرے نام کا پیلا جوڑنا پہننے والی ہیں وہ اسے صحیح معنوں میں چڑھا رہا تھا اور وہ چڑھ بھی رہا تھا فضول مت بکو پیلا جوڑا بس ربش وہ کہتے ہیں وہ میمان خانے سے باہر نکل گیا اور ارسل پیچھے اس کی خوشیوں کی دعا کرتا ہی رہ گیا کیونکہ اسے آنے والی زندگی کے اثار کوئی اچھے نہیں لگ رہے تھے دیکھنا یہ تھا کہ وقت کیا کرتا ہے وہ آج سارا دن آفس میں یہی سوچتا رہا تھا کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے آخر وہ کرے کس طرح اور دوسرے طرف اسے اپنی موری کا اس سے ناراض ہونا اور حویلی باروں کے سر مہری پریشان کر رہی تھی حویلی میں شادی تھی اور اس کی مورے یہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی تنہا شیر خان تو ایک ہفتے کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے کسی میٹنگ کے لیے اب وہ واقعی میٹنگ اٹائنڈ کرنے گئے تھے یا حویلی سے فرار حاصل کر کے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا اسے اسے سب کچھ خودی سنبھالا تھا سب سے پہلے اس اپنے مورے کی اداسیوں اور ویرانیوں کو ختم کرنا تھا اور اسے یہ کیسے کرنا تھا وہ جان گیا تھا وہ جلدی سے اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہے کی جانب لپکا تھا وہ سکن کر رہا کہ شلوار کبیس میں ملبوس اوپر ڈارک بران کوٹ پینے پیروں کو پشاوی چپل میں قید کیے ہوئے بالوں کے ہمیشہ کی طرح جل سے سیٹ کیے ہوئے تھا وہ اپنی لینڈ کروزر کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی کا روخ سواد بزار کی طرف موڑ لیا وہ دل میں بہت کچھ سوچ چکا تھا اسے جس چیز کے تراش تھی اسے ابھی تک نہیں ملی تھی اسے بازار آئے ہوئے دو گھنٹے بیٹھ چکے تھے پر اب تک اسے کچھ پسند نہیں آیا تھا اچانک اس کی توجہ ایک بہت خوبصورت لباس نے اپنی طرف کھینٹی تھی اور اس نے اس پر پرفیکٹ کی مہور لگا کر اسے خرید لیا تھا وہ ایسا ہی تھا ہمیشہ پرفیکٹ کی چاہ کرنے والا جس سے ہمیشہ پرفیکٹ ہی ملا تھا چاہے چیزیں ہو یا انسان وہ شاپنگ بیگ لے کر اپنی گاڑے کی طرف آیا اور پچھلا دور کھول کر ڈریس اندر رکھا اور اس کے ساتھ کی مائچنگ چھوڑیوں کی تلاش میں نکل پڑا اسے شاپنگ کرنا سخت برا لگتا تھا پر وہ ضبط کر رہا تھا کیونکہ وہ مجبور تھا اور مجبوری انسان سے وہ سب بھی کروا لیتی ہے جس نے اس کا کبھی سوچا نہیں ہوتا اس نے بھی ایک تھال تیار کروایا تھا اور اب اس کا روخ حویلی کی جانت تھا وہ پر تاسو چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا چہرے پر کوئی تاسو نہیں تھا وہ ایک دم سنجیدہ اور سپار تھا اور اسی سنجیدگی کے ساتھ وہ حویلی پہنچا تھا اس کی سیاہ لینڈ کروزہ کو دیکھ کر چوکیدہ نے حویلی کا گیٹ کھول دیا تھا اور وہ اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی گاڑی کو حویلی کے پوش تک لیا تھا وہ گاڑی سے اترا تھا اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ملازم کو اشارے سے گاڑی کے پیچھے سے تھال اور مٹھائیاں نکالنے کو کہا تھا اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارا سامان اس گاڑی سے باہر نکالا تھا اور اس کے اشارے پر وہ اس کے پیچھے چل پڑا تھا وہ حویلی کا مین دروازہ عبور کرتے ہوئے کاریڈور میں داخل ہوا اور پھر کاریڈور عبور کرتے ہوئے مردان خانے میں مردان خانے میں موجود ملازم نے اسے سلام کیا جس کا اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا دارجی اور مامو جان کو بولو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں وہ ملازم جی خان کہتا وہ مردان خانے سے نکل گیا اب اس کا رخ دارجی کے کمرے کی جانب تھا اس نے دارجی کے کمرے کے باہر پہنچ کر دستک دی اور کچھ ہی دیر میں دارجی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے دارجی وہ زکوان خان آئے ہیں آپ سے ملنے اس کا اتنا ضرورت منع بھی کیا تھا اس کو کہ کوئی فیصلہ کیے بغیر اپنا شکل نہ دکھائے پھر یہاں کیا لینے آیا ہے وہ دارجی بھرپور غصے سے دھاڑے تھے سامنے کھڑا وہ ملازم ان کے غصے سے خوف زدہ ہوا تھا تم جاؤ اور پی خان اور چھوٹے خان کو بھی بلاؤ مردان خانے میں آج یہ زکوان خان نہیں بچتا ہم سے وہ غصے میں مردان خانے کی طرف بڑے ہوئے تھے وہ اسی غصے میں مردان خانے میں داخل ہوئے سامنے صوفے پر زکوان خان شہانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ملازم سامان ہاتھ میں لیا اس کے پاس کھڑا تھا وہ دارجی کو دے کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ آگے بندے ہوئے تھے اور نظریں جھکی ہوئی تھی اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تھا پا خیر آنے دارجی اس نے ان کے ہاتھ چومے تھے جنہوں نے فوری پیچھے کو کہنس لیا تھا منع کیا تھا ہم نے زکوان خان کہ ہم کو اپنا یہ شکل مت دکھانا پر تم باز نہیں آیا اور پھیر آ گیا ہم تم کو بتا رہا ہے ہم سے کوئی فضول بات مت کرنا پر ہم اپنا آپ پک ہو دے گا دارجی بس دو منٹ سکون سے میری بات سن لیں آپ اتنی دیر میں سنان اشمل خان اور سالک اشمل خان بھی آ چکے تھے وہ دونوں بھی سولجی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دل میں شکر ادا کر رہے تھے کہ اس وقت درار آفیس کیا ہوا تھا کیونکہ اگر وہ حویلی میں ہوتا تو بات بگڑ سکتی تھی ٹھیک ہے بیٹھو تم اور بولو جلدی کہ کیا بات ہے انہوں نے اسے اپنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دونوں بیٹھوں کو بھی وہ سب اس کی جانے متوجہ تھے اس کا چہرہ ہنوز سے پار تھا اور وجہ وہ کہیں نہ کہیں سب جانتے تھے اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ تھال سنان اشمل خان کے ہاتھ میں دیا وہ حیران تھے کبھی تھال کی جانے بھی دیکھ رہے تھے تو کبھی اس کے چہرے کی جانے مابو جان یہ تھال ہے آپ کی بیٹی کا میری طرف سے اس کا کیا مطلب ہے تمہاری طرف سے اور کیا ہے یہ تھال انہوں نے غصے سے سوال کیا تھا دار جی آج میں گیا ایک بار پھر آپ کی پوتی کا رشتہ مانگتا ہوں لیکن فکر مت کیجئے آپ کی بار پہلے والی غلطی نہیں کروں گا پہلے وہ میلے میں وہ مانگنے آئے تھا جو میرا نہیں تھا پر اب وہ مانگنے آئے جس پر بچپن سے میرے نام کی مہور ہے میں زکوان شیر خان اپنے لئے آپ کی پوتی میسا سنان خان کا ہاتھ مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس دن ہی بارات لے کر پہنچوں گا جس دن درار بارات لے کر آئے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیسے کیسے تم پھر سے رشتہ مانگنے آگئے ہو اب ایک کچھ دن پہلے تم نے یہاں سب کے سامنے میری بیٹی کو چکرائے تھا آج پھر اسے اپنے آنے کی بات کر رہے ہو سنان اشمل خان اسے ماتے پر بڑھ ڈالتے ہوئے بولے تھے وہ ان کا بھانجا تھا اگر کوئی اور ہوتا نہ تو اس وقت تک اسے گولی مات چکے ہوتے دار جی نے اشارت انہیں خاموش رہنے کے لئے کہا اور خود اس کی جانے متوجہ ہو گئے تم اپنے رشتے کا بات کرنے خود پہنچ گیا تمہارا گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے کیا گستاکی معاف دار جی پر میں نے مورے کو اچانک خبر دے کر خوش کرنا تھا وہ آئیں گے آج شام حویلی مائیوں کی رسم کرنے فی الحال تو یہ میرے نام کا جوڑا آپ میری امانت تک پہنچا دیجئے گا تاکہ وہ اسے پہن کر میں نے ہونے کا احساس کر سکے زکوان خان ایک بات یاد رکھنا تم اگر ہمارا پوتی کو ایک بھی خروچ آیا نہ ہم تمہارا وہ حال کرے گا کہ تم خود اپنی شکل نہیں پہچان سکے گا دار جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے بالکل تکلیف نہیں دوں گا یہ ہی تمہارے حق میں اچھا رہے گا تین دن بعد حویلی بھارات لے کر پہنچ جانا اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر آنا ہم نے ابھی اسے معاف نہیں کیا ہے جی دار جی جو حکم وہاں سے اٹھ کر مردان خانے سے باہر نکل گیا وہ کارڈور ابور کرتے ہوئے مین دروازے سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی وارا تھا کہ اسے درار کی ہیلیکس حویلی سے اندر آتے ہوئی دکھائی دی وہ اپنی گاڑے کا دروازہ بند کر کے وہیں کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر بھی فاتح مسکرہات تھی جو دور سے بھی درار نے دیکھ لی تھی وہ کھٹکا تھا کیونکہ اس کی مسکرہات اسے عجیب سا تاثر دی رہی تھی وہ اپنی گاڑی پوچھ میں پار کر کے اس کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا وہ براؤن ٹوپیس سے ملبوس تھا بالوں کو ہز بیادت اس نے ہاتھ سے مچے سے پیچھے ہٹایا ٹوپیس کا کوٹ اس نے بازو پر ڈال رکھا تھا وہ خاصا تھا کہواتا اوپر سے زکوان خان کی مسکرہات نے اسے اور تپا دیا تھا زکوان خان خودیز کے سامنے آگئے تھا وہ اسے نظر انداز کر کے اندر کی جانے بڑھ رہا تھا اوہ ہائے مسٹر درار سنان خان کیسے ہو تم امیدیاں بڑے اچھے ہوگے لیکن فکر مت کرو زیادہ دیر تک اچھے نہیں رہوگے یوں مجھے مزہ نہیں آتا جب تم اتنی آسانی سے سب حاصل کر لیتے ہو کیا بکواس کرے ہو کیا کرنے آیا تم یہاں دار جی نے منع کہتا ہے نا تمہیں کہ حویلی مت آنا پھر یہاں کیا لینے آیا ہو تم ارے ارے اتنا غصہ نہیں کرتے تمہارا بی پی ہائی ہو جائے گا میں تو یہاں اپنی ہونے والی بیوی کا مائیوں کا جوڑا دینے آیا تھا کیا بکواس آئیے کون ہونے والی بیوی کہا تھا نا تم سے کہ وہ میری ہے صرف اور صرف درار سنان خان کی تو پھر کس کا مائیوں کا جوڑا لے کر آ گیا تم وہ صرف اور صرف میرے نام کا مائیوں کا جوڑا پہنے گی آج اور ضرور پہنے گی ارے ارے کام یار ریلیکس وہ تو تمہارے نام کا جوڑا پہنے گی لیکن میری ہونے والی بیوی میرے نام کا جوڑا پہنے گی وہ الجی و نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا ارے برو that's time to play a genuine trump card میں تجھے سمجھاتا ہوں اب وہ دوستانہ اندازم اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھا رہا تھا دیکھ ایک پتہ تُو نے پھینکا تھا میری محبت کو اپنا کہہ کر اور ایک پتہ اب میں نے پھینکا ہے تیری بہن کو اپنا کہہ کر وہ صرف میری ہے now it's time for the beginning of the better wait and watch by the way اللہ حافظ وہ اپنا سر تک ہاتھ لے جا کر اسے مسکرا کر سلام کرتا وہ اپنی لینڈ کروزر کے دروازہ کھول کر اس میں بیٹھا اور گارڈی سٹارٹ کر کے حویلی سے باہر نکل گیا وہ اسے سمائل پاس کرنا نہیں بھولا تھا اس کی یہ مسکراہت درار کو اندر تک چوبھی تھی دارجی کے کہنے پر وہ جوڑا انہوں نے میسا کے کمرے میں پہنچانے کے لیے جہارہ بیگم کو کہا تھا اور ساتھ انہیں ساری بات بھی بتائی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے رحمہ بانو بیسک ان کے پاس ہی تھی انہیں دلاسہ دے رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پیر بیگم آپ ماں ہیں آپ کو حوصلے سے کام لینا ہے ہم اپنے دل پتھر کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں کرنا بھی تو کیا ہے اس کے علاوہ اپنا دل پتھر کا تو کرنا ہی ہوگا آج نہیں تو کل یہ سب تو ہونا ہی تھا رحمہ کس طرح یہ روایت ہم سے ہماری اولادیں مانگ لیتی ہیں کیسے یہ مگرمش مو کھولے کھڑی ہوتے ہیں جہاں صرف اور صرف ان کی بھیج چرانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا جہاں صرف قربانی ہے اپنے اولاد کی خوشیوں کی پیر بیگم اگر روایت ہم سے قربانی مانگتی ہے نا تو ہمارے اولادوں کو حوصلے بھی اللہ پائے کے عطا کرتی ہیں دیکھنے ہی رہے ہیں آپ بی بی کو آج وقت کچھ حوصلے سے روایت کی بھیج چڑھ رہی ہیں دیکھنے ہی رہے ہیں آپ دلار کو کس حوصلے سے وہ نہ چاہتے ہو بھی قبول کر رہے ہیں تو یہ کونسا کچھ نیا ہو رہا ہے کہ زکوان چاہتا نہیں ہے قربانی وہ بھی دے رہے ہیں اور میسا بھی بس دعا کریں یہ قربانیاں ہمارے بچوں کو راست آ جائیں آمین جائیے آپ اپنی بیٹی کے پاس یہ جوڑا لے کر اور اسے اپنے لفظوں کے جال میں ایسا پھسائیے کہ وہ حسی خوشی قربانی کے لئے راضی ہو جائے پیر بیگم نے ایک بار پھر قرب سے آکے میچ سی تھی بہت حوصلہ درکار تھا اپنی بیٹی کا سامنا کرنے کے لئے